اسلام علیکم جی میرا نام محمد عزہر ہے اور میں ایک ایٹی پرفیشنل ہوں بارہ سالہ تجربہ ہے میرا مائکروسافٹ آفیس کی ٹریننگز ڈیلیور کرنے میں اور ڈیٹا بیسز ڈیویلپمنٹ میں جن میں مائکروسافٹ اسکیویل سرور اور ایکل ڈیٹا بیس اور مائکروسافٹ ایکسس سرے فہرست ہیں اس کے علاوہ فرنٹ اینڈ پروگرامنگ میں اور ایکل فارنس اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ اور ایکل ریپورٹس ڈیویلپمنٹ اور اور ایکل اپلیکیشن ایکسپریس جو ہیں وہ میری کور ایکسپرٹیز ہیں آج ہم بات کریں گے مائکروسافٹ آفیس کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹولز کہہ لیں یا کمپوننٹ مائکروسافٹ پاورپوائنٹ کے بارے میں مائکروسافٹ پاورپوائنٹ ہے کیا تو سب سے پہلے تو ویورز اور جتنے بھی یوزرز ہیں جنہوں نے مائکروسافٹ پاورپوائنٹ میں کبھی کام نہیں کیا ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ چیز کیا ہے یہ مائکروسافٹ پاورپوائنٹ ایک بہت ہی پاورفل سلائڈ شو پریزنٹیشن پروگرام ہے اور یہ مائکروسافٹ آفیس سوٹ کے ساتھ جو ہے بندل ہوتا ہے یعنی کہ آپ جب بھی کوئی سی ڈی ڈی وی ڈی یا یو ایس پی میں صحیح مائکروسافٹ آفیس کو انسٹال کریں گے اپنے لیپ ٹاپ پر یا کمپیوٹر پر تو مائکروسافٹ پاورپوائنٹ جو ہے وہ آپ کو اس کے پیکج کے اندر ہی ملے گا اور انسٹال ہو جائے گا تو مائکروسافٹ پاورپوائنٹ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی انفرمیشن جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانی ہے ویڈ ملٹی میڈیا یعنی کہ ملٹی میڈیا سے مراد یہ ہوا کہ آپ نے ویسے کسی کو کچھ بتانا ہو تو آپ فون کال کر کے بتا سکتے ہیں ٹیکسٹ میسج کر کے بتا سکتے ہیں یا ایک لیٹر لکھ کے بتا سکتے ہیں لیکن کچھ انفرمیشن یا جو ہے وہ ڈیٹا اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ کو کوئی ویڈیو بنانا ہی پڑتی ہے یا کوئی چارٹ بنانا پڑتا ہے تو اس چارٹ کو آپ نے کسی بڑی سکرین کا دکھانا ہے یا آن لائن شو کروانا ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں اور جب ہم یہاں بات کرتے ہیں سلائیڈ کی تو سلائیڈ سے مراد وہ پرانے دور کا ایک اولڈ پروجیکٹری ہوتا ہے جس کے اوپر پرنٹڈ پیپر راکھے تو گلاس میرر کے تھرو جو ہے وہ دیوار پر اس کا جو ہے گیو لیا جاتا تھا اس کو ریپلیس کر دیا ہے اب مایکروسافٹ پاور پوائنٹ نے اب یہ بات آ جاتی ہے کہ مایکروسافٹ پاور پوائنٹ کے ساتھ آپ کر کیا سکتے ہیں تو پاور پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی ڈیٹا یا آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ ایک پریزنٹیشن میں کنورٹ کریں اور ریال ٹائم میں آپ اس کو ویب کے اوپر جو ہے پبلش کر دیں اس کا آپ ایک لنک جرنیٹ کریں گے اور وہ لنک آپ اپنی کمیونٹی میں اپنے فیس بک گروپ میں اپنی ویب سائٹ پہ یا اپنے ویب سائٹ پہ یا اپنے ویوٹس اپ گروپ میں شیئر کر دیں گے اور آپ کے جتنے بھی ویورز یا یوزرز ہیں وہ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں وہ اس لنک پہ کلک کر کے اس پاور پوائنٹ شو کو جو ہے یا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کو جو ہے وہ جوائن کر لیں گے بلکل اسی طرح جس طرح آج کل ہم زوم کی میٹنگز کو جوائن کر رہے ہیں پاور پوائنٹ آپ کو ہر جگہ ملے گا ہر آرگنیزیشن میں ملے گا یہ جتنے بھی پرفیشنل ٹرینرز ہیں ڈاکٹرز ہیں بزنس اگزیکٹیوز ہیں مارکیٹنگ ہیڈز ہیں یا جو سوشل کمپینٹ ٹیمز ہیں اور اس طرح کی دیگر ٹیمز ہیں یہ سب کو جو ہے مدد فرام کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے کام کو جو ہے مزید بہتر طریقے سے سرانجام کر سکیں مائکروسافٹ پاور پوائنٹ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ سے آپ کر کیا سکتے ہیں آپ ٹیٹوریل بنا سکتے ہیں ٹیٹوریل ایک بہت برادر ٹرم ہے اس میں ہر فیلڈ کا ٹیٹوریل جو ہے آپ وہ بنا سکتے ہیں ڈیجیٹل پورٹفولیو کسی بزنس کا پورٹفولیو سروسز کا پورٹفولیو ایونڈ منیجمنٹ کا پورٹفولیو اس طرح کی چیزیں آپ بنا سکتے ہیں اینیمیشنز اگر آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ کہہ رہا ہوں آپ کی گرپ جو ہے وہ سٹرونگ ہے گرافکس ٹولز کے اوپر اور فری ہینڈ ٹول کے اوپر تو آپ بہت ساری جو ہے وہ پینٹنگز تیار کر کے اس کو اینیمیٹ کر سکتے ہیں مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کے اندری آپ کے پاس ایک بہت بڑی ایمیج گیلری ہے آپ اس کا فوٹو سلائٹ شو بنا سکتے ہیں اور یہ تین چار تو میں نے مختصر سی چیزیں لکھی ہیں اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جو آپ پاور پوائنٹ میں کر سکتے ہیں اینڈ نوٹس تو اینڈ نوٹس یہ ہیں کہ میں ایک نئی سیریز جو ہے ویڈیو ٹیٹوریل یہ شروع کرنے جا رہا ہوں مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کے حوالے سے جس میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ پاور فل اور کمپریہنسف سلائٹ شوز جو ہیں وہ کیسے تیار کیے جاتے ہیں اگر آپ ایک امپلائی ہیں یا آپ کا ایک کاروبار ہے آپ مارکٹنگ یا سیلز کے پروجیکٹس کو دیکھتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں اور آپ کی ایک ٹارگٹ آڈینس ہیں آپ کو سننے والے ہیں لوگ آپ کی بات اہمیت رکھتی ہے اور آپ اپنی بات دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں یا آپ امپلائی ہیں اور اپنے باس کو کسی بھی پروجیکٹ کے لیے یا بجٹ کے لیے آپ کنونس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کوئی ڈیٹا تیار کیا ہے تو اس ڈیٹے کو آپ نے کیسے دوسروں تک پہنچانا ہے تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ اس چینل پر بنے رہیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہٹ بڈن کو لائک کرنا مت بھولیں نیکسٹ ویڈیو سے ہم بقیدہ اس کی کلاسز کا آغاز کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ